انسانوں کے ہاتھ سے نرمان کیے ہوئے عجوبے کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے مہان احتیانسک وراثت بنا دیئے ان عجوبوں اور عمارتوں میں کئی تو ایسے ماسٹر پیس ہیں جن کے نرمان میں لاکھوں لوگوں نے کئی دسک لگا دیئے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں انہی عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ ہے جو ہسٹری میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے اس مہان اسٹرکچر کے نرمان میں سال یا دسک نہیں بلکہ صدیہ لگی ہے تو دوستو آج ہم جس عجوبے کی بات کر رہے ہیں اسے ہم دیوارے چین کہتے ہیں چین کے نو پرانتوں سے ہو کر گجرنے والی اس دیوار کو چھے چینی ساہی راج گھرانوں نے لگ بھگ آٹھ لاکھ انسانوں کی مدد سے دو ہزار سالوں میں نرمان کروایا دوستو اس مہان اسٹرپیس عجوبے کی اتحاس کی بات کرے تو جمعہ نے عیسیٰ پرو میں چین چھوٹی چھوٹی راجوں میں بٹا ہوا تھا اور ان راجوں میں اپنی اپنی سرحدوں کے حفاظت کے لیے بری بری دیوارے بنا رکھی تھے لیکن دو سو بیس عیسیٰ پروے سے دو سو چھے عیسیٰ پروے تک چین ڈائنیشٹی کو چین پر ساسن کرنے کا موقع ملا تو اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف چائنہ کی نیو رکھی چین ڈائنیشٹی کے راجہ چین سینگ ہوانگ نے اپنی اس حکومت کے دوران چین کی الگ الگ علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بری اور گریٹیسٹ دیوار بنانے کا کام شروع کیا سروعاتی دور میں چینگ یو اور یانگ ڈائنیشٹی کی دیواروں کو ملا کر ایک بری دیوار بنائی گئے جو کی لگ بھگ پانچ ہزار کلومیٹر لمبی تھی اس کے بعد الگ الگ بادساہوں کے دور میں اس دیوار کی مجبوطی اور لمبائی میں بڑھوتری کیا جاتا رہا لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ چودہوی سے سترہوی صدی اسویم میں منگ بادساہوں کے ساسن میں نرمان ہوا ایک اندازے کے مطابق منگ ڈائنیشٹی کے بادساہوں نے آٹھ ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبی دیوار نرمان کروائی اس طرح اس دیوار کے نرمان کی کل اوہد ہی لگ بھگ دو ہچار ورس ہیں اس دیوار کی کل لمبائی کیا ہے دو ہزار بارہ میں ایک آرکیلوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی تیرہ ہزار ایک سو اکھتر میر یعنی ایکیس ہزار ایک سو چیانوے کلومیٹر بنتی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیوار چین کیوں نرمان کی گئے دوستو چین کے اتر میں منگول لوگوں کا دیس منگولیا ہے پراچین کال میں منگول کھانا بدوس حملہ ور اکثر چین اور اس کے قریب کے چھتروں پر حملے کرتے رہتے دی بارہ سو چوتیس میں جن ڈینیشٹی پر چنگیج کھان نے قبضہ کر لیا اور چین میں منگول راجی کی بنیاد رکھی چنگیج کھان کی فوج نے چین کی مہان دیوار کو روند کر اتری سیمہ سے چین میں پرویش کیا چودہ صدیوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب گوبی کے رگستانوں سے آنے والے کھانا بدوسے نے اتنے بڑے پیمانے پر فیلی اتنے ویسال چھتر پر اپنا پربط و استحاپت کیا تھا تیرہ سو ارسٹھ میں منگ پریوار نے منگول فوجوں کو ہڑا کر چین سے بھگا دیا اور اتری سیمہ کو پھر سے مجبوط بنایا چودہ سو بیس اسوی میں منگ راجونس نے اس مہان دیوار کے نرمان کا کام دوبارہ سرو کروائے جو پہلے کینگٹولہ میں کافی مجبوط تھا اسی دور میں فوجی کلے سرکے اور دیوارے چین میں کچھ دوری پر گارڈز کے لیے واش ٹاور سے بھی بنائے گئے تاکہ واش ٹاور سے دسمنوں پر نظر رکھی جا سکے اتحاسکاروں کے مطابق اس دیوار پر پچیز ہزار واش ٹاور سے بنائے گئے تھے ان واش ٹاور کے بیچ کی دوری کچھ جگہوں پر بہت ہی کم جبکہ کچھ جگہوں پر یہ دوری تین میل سے بھی زیادہ ہے یہ واش ٹاور تین منجلہ تھے اور آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے کھرکیا بھی بنائے گئے تھے دوستو یہ واش ٹاور ایک جگہ سے دوسرے جگہ سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے اگر کسی جگہ دسمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاور تک اس حملے کے بارے میں خبر دی جاتی تھی ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں چھ سو بیس میل دور تک سگنل بھیجا جا سکتا تھا دوستو ایک انتاجے کا مطابق اس دیوار کے نرمان میں لگ بھگ آٹھ لاکھ لوگوں نے کام کیا جن میں تین لاکھ فوجی جبکہ پانچ لاکھ عام چینی سہری تھے اس دیوار کے میٹریل میں ایٹے چونے لکری اور پتھر کا استعمال کیا گیا اور کچھ جگہوں پر ان ایٹوں کو جڑنے کے لیے چاول کا بھی استعمال کیا گیا اس میں لگنے والی ایٹوں کی بات کرے تو ایک انتاجے کا مطابق اس دیوار میں لگ بھگ تین ارب 87 کروڑ 3.87 بیلین ایٹے استعمال ہوئی اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک انتاجے کے مطابق لگ بھگ پانچ کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے یہ دیوار کہیں پچیس فیٹ تو کہیں پچاس فیٹ تک اونچی اور اس کے چورائی کی بات کرے تو کہیں اس کی چورائی پندرہ فیٹ تو کچھ جگہوں پر تیس فیٹ ہے چین ڈین ایسٹی کے بعد ہان جن مینگ اور سونگ ڈین ایسٹی نے بھی دیوار کے نرمان اور مرمت میں اپنا حصہ دیا ایک انتاجے کے مطابق اس دیوار کے سبھی حصوں پر کھرچ ہوئے رقم آج کے حساب سے 95 ارب ڈالر بنتی 95 بلین ڈالر پریٹن کی بات کریں تو ایک انتاجے کے مطابق ہر سال ایک کروڑ 10 ملین سے زیادہ پریٹک اس دیوار کو دیکھنے آتے اس دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر پار کیا ہے انسانی ہاتھ سے بنے دنیا کے سب سے بڑے عجوبے سب سے بڑے ماشٹر پیس کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی رگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی